بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میوٹیوب فیملی ویلکم ٹو میوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور الحمدللہ آپ کے دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک جی تو آج آ رہے ہیں سپیشل گیسٹ اور وہ کون ہیں کہاں سے آ رہے ہیں وہ سب آپ کو پتا چل جائے گا ویڈیو کی میڈ میں تو ابھی میں ابھی جو ہے میں تیاری کر رہی ہوں افتاری کی اور دوپہر تین بجے سے میں لگ گئی تھی کیونکہ مجھے اکیلے ہی سب کچھ کرنا تھا کٹنگ وغیرہ اور پکوڑوں کی پیاز پالک اور آلو والے پکوڑے اور آپ کو تو پتا ہے بچے کتنے شوق سکھاتے ہیں آلو والے پکوڑے تو وہ تو میں لازمی بناتی ہوں اس لیے اور یہ جو سویٹ پیس ہے نا یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور ساتھ میرے ہزبنڈ کو بھی بس وہ کہتے ہیں سویٹ پیس تو لازمی ہونے چاہیے افتار میں تو لہٰذا سب سے پہلے میں نے سویٹ پیس کا کام کمپلیٹ کیا کیونکہ یہ والے کام جو ہوتے ہیں نا بہت ہی ایزی ہوتے ہیں اور پھر جو فرائے آئیٹمز ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈیفکلٹ ہوتے ہیں اچھا جب ویجیٹیبلز کٹ ہوئی بھی ہوں یہ ساری چیزیں ریڈی ہوں تو فرائے کرنے کا کام بھی زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا بہت ہی ایزی ہے لیکن بشرت یہ کہ آپ کی جو کٹنگ والی چیزیں سہی کیا جب ہی میں دوپہر تین بجے سے لگ گئی تھی کٹنگ کرنے میں تو جب یہ ساری چیز میں نے کٹ کر لی ہیں پھر اس کے بعد میں نے میٹھے پیس بنائے ہیں اور میٹھے پیس بنا کے رکھے ہی تھے کہ ہمارے مہمان آ گئے ہیں اور ہمارے مہمان کون آئے ہیں آج میرے مہکے والے آئے ہیں میری امی جی آئی تھی اور میرے چھوٹے بھائی بھا بھی آئے تھے اور میری بڑی بھتی جی بڑے بھائی کی بیٹی مطلب اور یہ جو ہے ان کی گود میں پرنسز ہماری چھوٹی سی پیاری سی یہ ہے میری چھوٹے بھائی کی بیٹی اور یہاں پر ہو گیا تھا بھائی افتاری کا ٹائم روزہ کھلنے کا ٹائم ہو چکا تھا اور یہاں پر موسا اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ پتہ ہوں اڑا رہے تھے تو میں نے ان کو آواز لگائی کہ بیٹا آج ہو اور ٹائم ہو گیا ہے روزہ کھلنے کا تو یہاں پر دیکھیں بھائی بچوں کا تو روزہ کھل جاتا ہے بس دسترخان لگنے کی دیر ہوتی ہے اور بچے نہ سمجھتے ہمارا بس روزہ کھل گیا ہے تو بچے کھانے سٹارٹ کرتے تھے اچھا یہاں پر نور فاطمہ بھی شروع ہو گئی تھی تو پھر میں نے نور فاطمہ کو سمجھایا کہ بیٹا آپ تو سمجھدار ہونا بیٹا آپ نے بالکل بھی نہیں کھانا جب تک اللہ کی گھر سے صدا نہ آئے ازان کی تو لہٰذا بچپن میں ہی بچوں کو اس طرح کی اگر تربیت دی جائے تو آگے جا کے زیادہ مشکلی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور آج میں نے افطاری میں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست چیزیں بنائی ہیں اور دسترخان اتنا کوئی ماشاءاللہ پیارا لگ رہا تھا اور میری تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان میں اس مبارک مہینے میں جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بھی دسترخان لگتے ہیں اللہ پاک ان کے دسترخانوں کو اور وسیع کرے اللہ پاک اور ان کے اس کو روزی میں برکتی برکت اتا فرمایا اپنے حبیب کے صدقے آمین سم آمین تو ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جس طرح اچھے سے اچھا کھاتے ہیں اپنے گھر میں تو اللہ پاک ان سب کی بھی گھروں میں ایسی ہی اچھی سی اور مزے مزے کی چیزیں بنیں جو بیچارے ان سب چیزوں کو ترستے ہیں تو جی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے آج بنائے ہیں کالے والے چھولے بھونے ہوئے دھائی بڑے بنائے ہیں اور یہ فروٹ چارٹس بنائی ہیں اچھے جو میرے ہزبن ہیں وہ کریم چارٹس ضرور ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ویڈاوٹ کریم چارٹ بلکل بھی نہیں پسند تو وہ ضرور اس میں ایڈ کرتے ہیں تو خیر مجھے بھی عادت سی ہو گئی ہے کریم چارٹ نا کھانے کی اور یہاں پہ جو ہماری پیاری سی بھتیجی ہیں آنابیا وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی سب کی پلیٹس اور یہاں پر میں نے کھٹے آلو پاپڑ بھی بنائے ہیں اور دو سے تیزن کسیم کے میں نے پکوڑے بھی بنائے ہیں جو آلو والے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ سیکنڈ پالک والے پکوڑے اور تھرڈ پیاز اور ہری میڈس والے پکوڑے تو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں یہ والے تو اس لیے یہ بھی میں ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی اور اور اسپیشل میں نے پکوڑا کے ساتھ دھنیا پودینی کی چٹنی بھی پیسی اور بچوں کے لیے مایونیز اور کیچپ بھی رکھا تاکہ بچے بھی کھا سکیں اور اتنی سے بھی چیز بناؤنا ماشاءاللہ سے دسترخان میں اتنی کوئی برکت ہو جاتی ہے ماہ رمضان میں اللہ پاک کی طرف سے اور پھر جو ہے میرے ہزبنڈ مجھے بتا کر بھی نہیں گئے وہ لے آئے باہر سے آلوالے سموسے کیمیالے سموسے اور چائنیز رول بتا کے بھی نہیں گئے مجھے اور جو میری امی جی ہے وہ غصہ کر رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے اتنی ساری چیزیں ہیں بھی اور پھر بھی تم نے منگوالی میں نے کہا امی مجھے نہیں معلوم عبداللہ کی ساڑ پاڑ میں چلے گئے اور لے کر آگئی یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ بھئی اب تو یہاں پر روزہ کھل چکا ہے اور یہ میرا ہے چھوٹا بھائی اور ان کا بھی ماشاءاللہ سے روزہ تھا اور ماشاءاللہ سے جو بھی دسرخن پر بیٹھے ہوئے سب کی الحمدللہ روزہ تھے اور اب ہم کھول رہے ہیں اپنا روزہ ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ ٹیک کیئر